دنیا پاکستان کو خطرناک سمجھتی ہے ہم جب تک یہ حقیقت نہیں مانے گے ہم مسید بھرستے چلے جائیں گے ہم لوگ لانگ رینج میجائل بھی بنا رہے ہیں اور ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں مگر ہم معاشی لحاظ سے کمزور ہیں چنانچہ ہم دنیا کے لیے کسی بھی وقت مسئلہ بن سکتے ہیں ہم لوگوں کو دنیا کی اس اوبزرویشن کو سریس لینا ہوگا ورنہ ہم اپنا نقصان کر لیں گے معاشی دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے ہم اگر معاشی طور پر طاقت بڑھ ہیں تو ہم ایٹم بھرم بھی رکھ سکتے ہیں اور میزائل بھی بنا سکتے ہیں یہ دونوں چین اور روس کے پاس بھی ہیں لیکن دنیا کو ان سے کوئی خطرہ نہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا سمجھتی ہے یہ دونوں ملک معاشی لحاظ سے مستحقب ہیں یہ کبھی اس دنیا کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے جو انہیں کما کر دے رہی ہے لیکن پاکستان تمزور ملک ہے یہ زیادہ دیر تک ایٹمی اساسوں کی حفاظت نہیں کر سکتا یہ رقم کے لیے اپنے اساسیں فروخت بھی کر سکتا ہے اور نفسیاتی دباؤ میں آ کر ان کو استعمال بھی چراچہ آپ دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہیں میں آپ کو یہ ایشو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں فرض کر لیجئے آپ ایک غریب انسان ہے اور آپ کے پاس ایک نہائیتی محلک اور قیمتی رائیفل ہے آپ اس رائیفل سے کیا کیا کر سکتے ہیں آپ پیسے کمانے کے لیے یہ رائیفل فروخت بھی کر سکتے ہیں اور آپ دوسرے کی کنپٹی پر رکھ کر اسے لود بھی سکتے ہیں دنیا کا خیال ہے کہ آپ ایک ایسے ہی بھوکے اور غریب رائیفل بردار اور آپ کسی بھی بک دونوں میں سے کوئی ایک آپشن اڈاوٹ کر سکتے ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ تاثر کون پھلا رہا ہے جی یہ تاثر انڈیا نے پھلایا ہے بھارتی حکومت نے انیس سو نوے کی دہائی میں بے شمار طالب علموں کو وسائف دے کر اویرکاں کینیڈا یورپ اور مشرق بائیب کے ملکوں میں بجھویا عالی اداروں سے ڈگلیاں کروائیں اور پھر انہیں عالمی اداروں میں بھرتی گرا دیا یہ لوگ امریکی کانگرس میں اور سینٹرز کے سٹاپ میں بھی شامل ہیں یہ میڈیا انڈسٹری اور ٹھنگ ٹینکس میں بھی بیٹھے ہیں یہ لوگ وہاں بیٹھ کر روز آپ کے خلاف خوف پھلا رہے ہیں اور دنیا اس خوف کو سچ مان لیتی ہے آپ کا معصی بھی اس سچ کی دلیل بن جاتا ہے دنیا جانتی ہے ہم نے تلحہ سویت یونین جیسی طاقت کو توڑ کر پھینک دیا ہم نے اکیلے بھارت جیسی طاقت کو اٹھنے نہیں دیا ہم تمام واشی کمزوریوں کے باوجود جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں ہم نے جی ایف تھنڈر تک بنا لیے ہیں چنانچہ عالمی پالیسی ساز سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور عالمی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم روایتی جنگ نہیں لڑ سکتے ہم جنگ کا آغاز ہی آخری خطیار سے کریں گے اور یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا چنانچہ دنیا ہمیں اس لیول پر نہیں جانے دے گی ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائے بھارت نے بالا گوٹ میں سرچی کا سٹرائک کی پاکستان نے شور کیا لیکن دنیا کا کوئی ملک پاکستان کی مدد کے لیے سامنے نہ آیا کیوں؟ کیونکہ دنیا اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ ہم کس لیول تک رییکٹ کر سکتے ہیں ہم نے اگلے ہی دن بھارت کے دو تیانے مار کر آئے بھارت نے ستائیس فروری کی درمیانی شک سرحد پر نو میزائل نصب کر دیئے اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چودہ میزائل نصب کر دیئے ستائیس فروری کی رات کورڈ وار کے بعد دنیا کی خطرناک تریم رات تھی ایک چھوٹی سی شرارت پوری دنیا کو تباہ کر سکتی تھی چنانچہ دنیا فوراں مطارق ہوئی اور بڑی مشکل سے آگ تھنڈی کی یہ ایک ٹیسٹ تھا اس ٹیسٹ سے پتا چلا کہ ہم لوگ ہر وقت حتمی جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں لہٰذا یہ ہمیں آئندہ کبھی اس سطح تک نہیں زارے دیں گے یہ ہم کو میزائل باہر نکالنے کا موقع نہیں دیں گے یہ سرحدوں پر بھی ہم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے عالمی طاقتیں ہم کو معاشی لحاظ سے تباہ کریں گی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے جان بوجھ کر ہمارا پیکش لے کیا اور یہ اب بھی آپ کو بار بار ترسائے گا یہ ڈالر مزید مہنگا کرائے گا جو کہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ مہنگائی کو بارہ فیصد تک لے جائے گا جو کہ اس وقت گیارہ فیصد تک پہنچ چکی ہے یہ پیٹرول گیس اور بجلے بھی مسیح مہنگی کرائے گا یہ ترکیاتی بجل بھی کم کھرا دے گا یہ بیروزکاری بھی بڑھائے گا یہ ریاست کے ذریعے کل عدم تنظیموں پر بھی اتنا دباؤ بڑھائے گا کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گی جیسا کہ پی ٹی ایم سر فہرست ہے اس کے علاوہ جماعت دعویٰ اور بشمار جماعتوں کو کل عدم کرا دیا گیا اس کے علاوہ یہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھنے دیں گے یہ سٹاک ایکسچینج بھی نہیں اٹھنے دے گا اور یہ ٹیکسوں میں بھی اضافہ کرا دے گا تاکہ اب آپ اس معاشی موج تلے آ کر کریش ہو جائیں اور یہ حکومت اور ریاست دونوں کے خلاف اٹھ کڑے ہو اور یہ پاکستان کے خلاف ایک برینڈ ڈیزائن ہے آپ نے کتوں کی جیک رسل نسل کے بارے میں سونا ہوگا یہ چھوٹے سائز کا خوفناک کتہ ہوتا ہے یہ ریج کا پیشہ کرتا ہوا اس کی گار میں گھج جاتا ہے یہ سائز میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ریج اس کو پکڑ نہیں سکتا یہ ریج کے پیچھے چھپ کر اس کو اتنا زخمی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا جیک رسل مکمل تسلی کے بعد غار سے نکلتا ہے مالک کو اطلاع کرتا ہے اور شکاری گار کے دہانے پر پہنچ کر ریج کو گولی مار دیتا ہے عالمی مالیاتی ادارے بھی جیک رسل ہوتے ہیں یہ اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں اور جبروں سے جو ہیکل ریچوں کو زخمی کر دیتے ہیں ریج جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے تو پھر بڑا شکاری آتا ہے اور ریج کو گولی مار دیتا ہے آپ نوٹ کر لو کہ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے پاکستان پر جیک رسل چھوڑ دی گئے ہیں یہ آپ کو زخمی کر رہے ہیں یہ آپ کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیں گے کہ آپ میزال چلانا تو دور آپ انہیں باہر نکالنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے آپ کے پاس سرکاری ملازموں کو ترخواہوں کے پیسے بھی نہیں رہیں گے اور آپ ٹیکس کلیکشن فوج کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور جس دن یہ ہو گیا آپ اس دن اپنے دن گننا شروع کر دینا کیونکہ ٹیکس کلیکشن فوج کی بدنامی کا باعث بنے گا لوگوں کے دلوں میں محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی اور عالمی ادارے یہی چاہتے ہیں یہ آپ کو معاشی طور پر بھی زخمی کرنا چاہتے ہیں اور یہ عوام کے دل سے محبت بھی کھرسنا چاہتے ہیں اور آپ جس دن اس لیول پر آ گئے یہ آپ کو اس دن بھارت کے قدموں میں بٹھا لیں گے یہ آپ کو بھٹان اور مال دیم بنا دیں گے آپ امداد لیتے جائیں گے اور ملک چلاتے جائیں گے اور بس پاکستان کا مستقبل کیا ہے یہ فیصلہ کچھ مہ میں ہو جائے گا اگر پاکستان کی اقانمی ٹیک آف نہیں کرتی اگر مارکیٹ میں استحقام نہیں آتا تو پھر ہمیں کوئی موجزہ ہی بچا سکتا ہے اور ہم گرداب میں پھنچ جائیں گے اور اب بچا سوال پاکستان کے بچنے کا پاکستان کی اگر بچت جاتے ہیں تو اس کے تین راستے ہیں مویشت مویشت اور صرف مویشت صرف اور صرف مویشت پر دہان دیں ملک کو چلنے دیں ہم سب بچ جائیں گے ورنہ دوسری صورت میں آپ کا پورا ملک انا اور ہماکت کی نظر ہو جائے گا آپ مقدمے چلانے کے لیے بھی قرص لینے پر مشبور ہو جائیں گے آپ آئی ایف سے رقم لے کر ججو اور وکیلوں کو تنخواہ دیں گے اور جیلوں میں بند ملسوموں کے کھانے کا بندوبست کریں گے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی آراز سے ہمیں کمنٹ باکس میں اگاہ کیجئے گا اگر آپ اس طرح کے اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو کی دنیا کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حقیقت کو جان سکیں بہت شکریہ